موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین و صل اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبیعون بحسانی نلائیوم الدین و بعد مہترم ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے حضرتِ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مربی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی جو کہ موجودہ حالات جو کہ مسلمانوں کے پر جاری وہ ساری ہیں اس سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے پر مشتمل ہے آس صل اللہ علیہ وسلم نے جب اصاب اکرام سے یہ کہا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں اور دیگر امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی جس طرح کے دسترخان کے پر بیٹھا ہوا ایک شخص دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے دعوت دیتا ہے تب اصحاب اکرام کو حیرت ہوئی تھی کہ کیا مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی ان کی درگت ایسی بنا دی جائے گی تو ایک صحابی نے سوال بھی کیا کہ اللہ کا رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی بنیاد کے پر ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت غصہ پانی کے پر جھاگ کوڑا کر کٹ اور درختوں سے ٹوٹے وے پتھوں کی طرح ہو جائے گی ہم نے ان ساری باتوں کی تشریحات غدشتہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے کر دی کہ غصہ یعنی مرکز سے جدا ہو جانا کتاب و سنت سے کٹ جانا اور اپنے مسائل زندگی قرآن و حدیث کے بجائے کہیں اور سے حل کرنے کی کوشش کرنا اس کا نتیجہ بڑا سنگین نکلتا ہے جو ہمارے ایمان کی کمزوری ایمان کی کمی کی وجہ ہے اور یہی چیز دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اہم روایت کو نکل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں جب مقام اسفان کے پر مکہ کے گورنر سے ملاقات کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا کہ تم یہاں ہو تو مکہ کی گورنری اور وہاں کی ذمہ داری کون سوال رہا ہے انہوں نے کہا عبدالعزیز ابن ابزہ کہا کہ یہ کونے کہا کہ گلام ہے لیکن یہ قرآن کے علوم کا بہترین عالم ہے اور میراز کے مسائل کا سب سے بہترین جان کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سننے کے بعد کہا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی بنیاد کے پر لوگوں کو عزت عطا کرے گا بلندی عطا کرے گا انہیں عروج دے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ظلیل کر دیا جائے گا کتاب کا چھوڑنا کیا ہے یعنی اس کو پڑھنا نہیں اس کے پر عمل نہیں کرنا نہ اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے کوشش کرنا یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے کے نتائج ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بنیاد پر عزت عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ظلیل اور رسوہ کرتا ہے اللہ میں ایک بار نے جس کے بارے میں کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اللہ نے ان لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے دنیا میں عزت عطا کر اور تم لوگوں کو اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے ظلیل کر دیا یہ ہے اللہ کی کتاب اس کے مرکز سے اپنا تعلق رکھنے کی بنیاد کے پر عزت کا ملنا اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ظلت ہمارا مقدر بن جاتی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کہا جس کی تفسیر اور جس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی آگے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری اہم بات وَلَيَنْسَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمُ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال لے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال لے گا حیبت کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے حیبت کا تعلق مقام اور مرتبے سے ہوتا ہے میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں اس کا تعلق طاقت سے نہیں ہے بلکہ مقام اور رتبے کی منیاد پر ہے ایک گھر میں پانچ نوجوان شخص ہیں پانچ نوجوان بیٹے جو طاقتور بھی ہیں جوان بھی ہیں معیشت انہی کے پر منحصیر ہے تجارت ساری چیزیں وہی کرتے ہیں گھر میں ان کا ایک باپ ہے جو بڑا ہے اگر فیصلہ طاقت اور قوت کی منیاد کے پر کیا جائے تو کیا ہونا چاہیے یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں پانچ بیٹے ہیں تجارت بھی انہی لوگوں کے پاس ہے قوت بھی انہی کے پاس ہے تعداد ہے طاقت ہے تجارت ہے دولت ہے سب انہی کے پاس باپ بیچارہ نہ تو کماتا ہے نہ طاقت ہے اور اکیلا ہے اگر فیصلہ ظاہر کے اعتبار سے اور قوت کے تعداد کی منیاد پر کیا جائے تو بچوں کے حق میں نکلنا چاہیے کہ باپ اپنے بچوں سے ڈرے ان کی تعداد زیادہ ہے وہ جو کہیں ماننے کے لئے تیار ہو جائے طاقت ان کے پاس ہے بچے جو بولے اس کے پر فوری طور پر عمل کرے لیکن اگر فیصلہ حیبت مقام اور بنیاد کے پر کیا جائے تو گرچے بچے زیادہ ہیں سب کچھ انہی کے پاس ہے لیکن جو مقام اللہ نے باپ کو عطا کیا ہے وہ بچوں کو نہیں ملا ہے باپ باپ ہوتا ہے اس کا مقام بچے کبھی نہیں لے سکتے کتنی بے تعداد میں ہو جائے باپ کی اپنی پوئیشن اپنا مقام اور رتبہ اپنی جگہ کے پر ہے اس جگہ کو کوئی نہیں لے سکتا اگر ایک مطبع یہ بچوں کو ڈانٹ دیں تو ڈر کے مارے ہر کوئی اپنی جگہ کے پر خاموش ہو جائے کوئی آواز نہ اٹھائے کوئی آواز بلند کرنے کی کوشش نہ کرے یہ حیبت اور مقام کی بنیاد کے پر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے حیبت دشمنوں کے دلوں سے جو نکالیں تو ہماری تعداد کے کم ہونے یا طاقت کے کم ہونے ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں مقام اور رتبے کے گھٹنے کی وجہ سے یہ مقام اور رتبہ کب گھٹے گا جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے دور لے جائیں گے اور کسی اور جگہ عزت اور عروج کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس بنیاد کے پر اللہ ہم کو دلیل اور رسوہ کر دے گا ہم یہ سمجھے کہ عزت وہاں ملے گی نہیں ہم کو اور دلیل کیا جائے گا عزت اگر ہمیں چاہیے تو کتاب اور سنت کی بنیاد پر ملے گی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ہمیشہ ہدایت کے راستے کے پر رہوگے گمراہی کبھی تمہارا مقدر بننے والی نہیں ہے اور جب گمراہ نہیں ہوگے تو کسی کے بھٹکانے کسی کے لوٹ لیے جانے اور غلط راہ پر چلنے سے اپنی منزل کے کھو جانے کا خطرہ تمہیں نہیں ہوگا تو یہ ہے حیبت میں ایک اور مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں خاص طور سے آج کے نوجوانوں سے متعلق کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت رسول کی سنت کو عام کرنے کے بجائے کسی دیوانگی میں اور دنیا داری کے اندر ملویس ہو کر اسے خراب تباہ برباد کر دیا ہے ایک تمثیل ہے ایک مثال ہے جو سمجھانے کے لئے دی جا رہی ہے کہ جب ایک ملکوں کے پر دوسرے ملکوں نے حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنا جاسوس اس جگہ کے پر بھیجا کہ اس کی حالت دیکھی جائے کیا ہے جاسوس وہاں پر آتا ہے آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان بچہ بیٹھا رو رہا ہے کچھ اور نوجوان بھی ہے جو تیر اندازی کی مشک کر رہے ہیں اس جاسوس نے اس نوجوان بچے سے پوچھا جو رو رہا تھا کہ بیٹے کیوں رہ رہے ہو کیا بات ہے آنسو کی جاری ہے تمہارے تو وہ کہتا ہے انی قد اختعت الحدف میں نشانہ چھو گیا ہوں تو اس نے کہا کہ کوئی بات ہے دوسرا تیر لو نشانہ لگاؤ تمہارا نشانہ اپنی جگہ کے پر لگ جائے گا وہ نوجوان بچہ جو جواب دیتا ہے وہ اس جاسوس کو حیران کر دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وَلَاكِنَّ الْعَدُوَّ لَا يَنْتَذِرُنِي حَتَّى آخُذَ سَحَمًا آخَرْ وَأُصِيبَ الْحَدَفَ کہ دشمن میرا انتظار نہیں کرے گا کہ ایک مطلبہ جب میں نے نشانہ لگایا میرا نشانہ چھو گیا تو وہ دوسرے تیر کا انتظار کرے گا کہ میں دوسرا تیر اٹھاؤں اور اپنے دشمن کے پر نشانہ سا دوں نہیں وہ میرا انتظار نہیں کرے گا اگر مجھے اپنے دشمن کو مارنا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا اس کے لیے نشانہ صحیح ہونا چاہیے جب نوجوان بچوں کے اندر ایسا عزم ایسی ہمت اور وَلْوَلَا اس نے دیکھا تو جاگر کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہم اس ملکوں کے پر حملہ نہیں کر سکتے کہ جس جگہ کے نوجوانوں کی ہمت اس قدر جوان ہے کچھ اور مدت کے گزرنے کے بعد دوبارہ اس ملکوں کے پر حملہ کرنے کا اٹیک کرنے کا پلان بنایا گیا اب جاسوس کو پھر بھیجا گیا کہ وہاں کے حالات دیکھے جائے کیسے ہیں اب جاسوس پھر آتا ہے پہلے بھی ایک بچہ رو رہا تھا ابھی بھی ایک نوجوان رو رہا ہے جب جاسوس نے اس سے آ کر سوال کیا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو تو وہ کہنے لگا کہ وہ محبوبہ جسے میں نے اپنے دل و جان کے ساتھ چاہا تھا مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ احبت گئی رہا اور کسی اور سے محبت کرنے لگ گئی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں یہ جاسوس اپنے ملک کو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اس لیے کہ اب جوانوں کے اندر وہ جوان مردی وہ عزم اور حاصلہ نہیں رہا جو اپنے ملک کی حفاظت کے کام آتا ہے یہ ہے حیبت کہ آدمی اگر اپنا مقام اپنا مرتبہ خاص طور سے نوجوان اپنی خودی اپنی غیرت اور اپنی جوانی ان چیزوں کا غلط استعمال کرے تو اس کا نتیجہ کتنا سنگی نکلتا ہے وہ اس مثال کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو جہاں قوم کے دیگر افراد کو اپنے مقام اور مرتبے کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے قرآن و حدیث سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہیں آج کے اس پرفتن ماحول میں نوجوانوں کو اپنا ربط و خصوصی طور سے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے ساتھ انتہائی مضبوط کرنا ہوگا وانا نتیجہ بڑا سنگین نکلنے بالا ہے کہ اگر یہ نوجوان اپنی جوانی کو دیوانگی میں پاگل پن میں اور دنیاوی خرافات کے اندر لگا دیتے ہیں تو جہاں جوانی تباہ برباد ہوگی وہیں اپنے والدین کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنیں گے ملکوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنیں گے سماج کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنیں گے ہر کوئی ان کی اس جوانی کی دیوانگی سے پریشان ہوگا تو بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے جس کے عمل جس کی زبان اور جس کے قدار ہر چیز کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کی تعریف کیا کی من صلیم المسلمون من لسانہ ویدہ کہ جس کی زبان اور جس کے قدار جس کے عامال سے ہر کوئی محفوظ رہے اس کے اپنے گھر والے محفوظ رہے اس کے پڑوسی محفوظ رہے سماج اور معاشرے کے افراد ملک محفوظ رہے ہر کوئی اس کے عمل اور قدار اس کی زبان سے محفوظ رہے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ حیبت کا تعلق یہاں تک کہ آگے جب معاملات ہم بڑھاتے ہیں جب خلافت کی بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے بہترین خلیفہ جن کے بارے میں غیروں نے بھی اس بات کی قواہی دی کہ اگر دنیا میں حکومت کے چلانے کا کوئی طریقہ ہے اور اس کے لئے کوئی بہترین نمونہ ہے تو حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دنیا کے سامنے حکومت چلانے کی عدل و انصاف کے پر مبنی بہترین طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں جب ایک بوڑے یہودی کو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کو گھیرے بے ہیں وہاں جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ایک بوڑا یہودی یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلا کر بھیگ مانگ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تو خلیفہ تھے آج خلافت کو بدنام کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں یہ خلافت کی بدنامی کے لئے ہے جبکہ خلافت اصل وہ ہے جو اس واقعے کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دائش اور دیگر ساری صورتوں میں مسلمانوں کی خلافت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل خلافت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دائش جیسی دہشتگرد تنظیم کو نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ کو دیکھنا ہے اسلام کی اصل تصویر وہ تھے اسلام کی تصویر یہ نہیں ہے جنہوں نے معصوموں کی جان لی معصوموں کے پر ہتھیار چلائے ہتھیار اٹھائے آئین جمعہ کے موقع کے پر لوگوں کو تہتیک کیا نماز پڑھتے وقت انہیں گولیوں سے بھون دیا یہ اسلام نہیں ہے اسلام وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بغیر کسی جرموں کے قتل کر دیا فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِعَا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا یہ اسلام کی نگاہ میں کسی بھی انسان کی جان کے تحفظ کی بہترین دلیل ہے بلا وجہ کسی بھی انسان کے مڑر خون کرنے اس کی جان لینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا پوچھا کیا بات ہے لوگوں کے سامنے کیوں ہاتھ فیل آ رہے ہو تو اس نے کہا کہ حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں جب جوان تھا میرے جسموں میں طاقت تھی میں کماتا تھا حکومت کو ٹیکس دیتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جن جوان جسموں سے ہم نے جوانی کی عالم میں کمائی حاصل کی اس کے بلکے پر ہم نے حکومت کی اب بڑا ہونے کے بعد ہم اسے لوگوں کے سامنے بھیگ مانگنے کے لیے چھوڑ دے نہیں بلکہ بیت المال سے تمہاری ساری ذمہ داری پوری کی جائے گی اور تم سے ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کی خلافت اگر خلافت کی اصل تصویر دیکھنا ہے تو یہ ہے اور تصویر دیکھنا ہے تو راتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا گشت لگانا دیکھئے کہ جب ایک گھر میں ایک بیوہ اپنے چند بچوں کو لے کر رات کے وقت و حیرانگی اور پریشانی میں رات بٹا رہی تھی لوگ آرام سے چین کی نیند سو رہے تھے لیکن یہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا پریشان تھی چولے کے پر ہانڈی تھی جس میں سوائے پانی کے کچھ اور نہیں تھا جو بچوں کی آس اور ان کے ڈل کو تسلی دینے کے لیے تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے رات کے وقت یہ خلیفہ اپنے بستر کے پر آرام سے سونے کے بجائے لوگوں کی آرام کی فکر کر رہا ہے کہ کہیں میری مملکت میری حکومت میں اور میری خلافت میں کوئی انسان بے چینی کی نیند تو نہیں لے رہا ہے کسی کو پریشانی تو نہیں ہے یہ ہے اصل خلافت کا تصور جو اسلام پیش کرتا ہے وہ حاکم کو حاکم نہیں خادم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا اپنے ملک کا اپنی رعایہ کا حاکم نہیں بلکہ خادم ہوتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی گھر میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ یتیم بچے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہیں اس پنیات کے پر بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے بلک رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ابھی تمہارے کھانے اور تمہارے راشن کا نصم کر دیتا ہوں اسی وقت گئے کوئی آرڈر نہیں کسی کارندے کو کسی خادم کو نہیں بلایا بیت المال کے خزانچی کے پاس گئے راشن لیا آٹا ہے اور دے کر سادہ سامان اسے اپنی پیٹ کے پر لادا حالانکہ خزانچی نے کہا امیر المؤمنین یہ سامان کہا پہنچا رہا ہے بولیے میں پہنچا دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا سا جواب دیا کہا کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤگے کہا کہ نہیں کہا تو پھر دنیا میں مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو اس لیے کہ دنیا میں جو بوجھ میں اٹھاؤں گا یہ قیامت کے دن میرے لیے بوجھ نہیں ہوگا اگر میں نے دنیا میں کسی اور کے کاندے کے پر ڈال دیا تو یہ میرا بوجھ بن جائے گا گئے ماں سے کہا کہ بچوں کے لیے سالن تیار کرتا ہوں تم آٹا گون دو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ خلیفہ تمہیں ہونا چاہیے ایک عمر ہے جو رات کو مزے کی نیند لے رہا ہے سو رہا ہے اسے کیا پتا تھا کہ جو آدمی اس کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ وقت کا خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس راز کے پر سے پردہ نہیں اٹھایا بچوں کو اچھے طریقے سے کھلا پلا دیا سو گئے اس عورت سے کہا کہ کل دربار خلافت میں یعنی مسجد نبی کے اندر آ جانا تمہارے مہینے کے راشن پانی کا پورا نصم کر دیا جائے گا بیت الماغ سے پوری ذمہ داری نبھائی جائے گی یہ عورت دوسرے دن آتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ جس جگہ کے پر خلیفہ ہونا چاہیے وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے وہ شرمندہ بھی کہ رات کو میں نے کیسی بات کہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی ذات کے پر اس طرح کا جو حملہ اعتراف کیا گیا تھا اس کے پر کوئی اوبجیکشن نہیں لیا کوئی اعتراف نہیں کیا کہا کہ اس کے پورے اخراجات کی ذمہ داری بیت المال کے حوالے کی جائے اور جو بھی خرچ لگتا ہے اسے بیت المال کے ذریعے پورا کر دیا جائے یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت خلیفہ المسلمین یہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبا رہے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ نے جو روب ان کو عطا کیا جو حیبت ان کو عطا کی دنیا کی بڑی بڑی طاقت کافتی تھی کس بنیاد کے پر؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کے پر اچھے طریقے سے قائم تھے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبا رہے تھے سونے کا عالم کیا تھا؟ ایک مطبع ببول کے درخت کے نیچے نیچے بچھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اپنی اصا کو لاتھی کو تقیہ بنا کر سو رہے تھے ایران جو کہ اس وقت کی سوپر پاور تھی سب سے بڑی طاقت دو بڑی طاقتیں ایک روم کی تھی اور دوسرے ایران کی وہاں کا سفیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملنے کے لیے آیا سوال کہتا ہے کہ خلیفہ کہاں ہے؟ لوگ حیران ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلا جگہ مل جائے گا کوئی کہتا ہے فلا جگہ ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی اسٹیٹ کا اتنی بڑی مملکت کا خلیفہ کہاں ہے؟ سوال کرتے کرتے جا کر دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے اپنی اصا کو اپنی لاتھی کو تقیہ بنا کر سو رہے ہیں وہاں جا کر کہتا ہے کہ آپ کی فوج ہماری سرحت تک پہنچ چکی ہے اور آپ کا نام سننے کے بعد ہمارا بادشاہ اپنے محل میں ڈر جاتا ہے اللہ نے اتنی حیبت عطا کی تھی کہ ایران جیسی سوپر پاور سب سے بڑی طاقت اس کا بادشاہ اپنے دربار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے منع کرتا تھا کہتا تھا کہ اس نام کے سننے کے بعد مجھے ڈر خوف تاری ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کیوائے ہو؟ کہا کہ آپ کی فوجیں ہماری سرحت کے پر سیما کے پر آ چکی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہو جا محفوظ رہو گے دوسری شرط اگر مسلمان نہیں بنتے تو تمہاری حکومت ہمارے تابع ہوگی ہم تمہارے پر ٹیکس لگا کا جزیہ لے کر تمہیں سیفٹی دیں گے تمہاری حفاظت کریں گے کوئی تمہارے پر حملہ نہیں کرے گا یہ سیفٹی اور یہ تحفظ کے بدلے میں ہم تم سے ٹیکس لیں گے اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے کام کرو ہم سے مقابلہ کرو جیت جاتے ہو تو بہتر ہے اور اگر نہیں جیتے اللہ ہمیں تمہارے ملکوں کے پر غلبہ عطا کرتا ہے تا پھر ہم تمہارے پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے انسانوں کا قانون تم لوگوں کے پر نہیں چلے گا بلکہ رب العالمین کا خالقِ کائنات کا مالکِ کائنات کا آرڈر تمہارے پر چلے گا کسی انسان کی حکومت نہیں چلے گی یہی بات تھی جب ایران کی سرد کے پر مسلمانوں کی فوج گئی وہاں کا کمانڈر انچیف مسلمانوں کی فوج کے سفیر کو بلاتا ہے تو حضرتِ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دربار میں اس کے خیمے میں ایک معمولی سے کھچر کے پر بیٹھ کر ایک ہلکا سا لباز زیبِ تنکیے وہ کالینوں کو اپنے نیزے سے چھتے چھتے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ آخر ہزاروں کلومیٹر دوری سے یہاں تم کیا کرنے کے لئے آئے ہو کیا وجہ ہے کہ اپنی فوج ہماری سرحت کے پر ہماری سیما کے پر لاکر کھڑی کر دی ہے انہوں نے کہا یہ ایک پیغام ایک میسیج تھا جو مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جا رہا تھا ہم یہاں آئے نہیں ہیں اللہ نے ہم کو بیجا ہے یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو جی ہے کیوں دی ہے اِنَّ اللَّهَ تَعْثَنَا لِنُخْرِجَ عِبَادَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَتِ الْإِنسَانِ الٰہِ عِبَادَتِ اللَّهِ تاکہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت گلامی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی اللہ کے احکامات کے پر عمل کرنے کے لئے انہیں تیار کریں انسان انسان کا گلام نہ رہے بلکہ اپنے رب اپنے مالک اور اپنے خالق کا گلام رہے اس کا بندہ ہے اس کی بندگی کریں انسان انسان کی بندگی نہ کریں وَمِن جَوْرِ الْعَدْيَانِ الْعَدْلِ اسلام اور دیگر مذاہیب کے ذریعے انسانوں کے پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بھید بھاو کے نام کے پر ذات برادری اور دیگر ساری چیزوں کے نام کے پر ان ساری چیزوں کا خاتمہ کریں اور اس کے بعد انہیں اسلام کے عدل کے سائے تلے لاکر کھڑا کر دیں کہ اسلام انہیں کیسے عدل کی تعلیم دیتا ہے اس کے پر وہ عمل پیرا ہو جائے انسان کسی طریقے سے انسانوں کے پر ظلم اور ستم نہ کریں یہ حیبت کس بنیاد کے پر تاریبی اللہ کے قانون اللہ کے حکم کے پر چلنے کی وجہ سے مسلمانوں نے جگہ جگہ کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا عدل اور انصاف کا بول بالا ہوا انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو ہمیں اپنے ماضی اپنے اسلاف کے کارناموں سے جوڑتی ہیں یوں ہی جاری وہ ساری رہے گی چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں انہی ساری باتوں کو لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی